اسلام علیکم ایوریون ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری عورت سے پوچھا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں جا رہی ہو تو اس انساری عورت نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میرے پاس صرف دو اوٹے ایک پہ میرے شوہر اور میرا بیٹا گیا ہے اور دوسرا میرے پاس ہے جو کھیتی باڑی کے لیے ہے جس سے ہمارا گھر چل سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انساری عورت سے کہا کہ جب آگے ماہ رمضان آئے گا تب آپ عمرہ کرنے چلے جانا کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے جتنا ثواب ہے ظاہر سی بات ہے یہ حج ادا نہیں ہوتی ہماری جو فرض ہے اسے ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے ہمیں ایک پروپر حج کرنا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کی جو فضیلتیں ہیں جو اس کا ثواب ہے وہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں کرنے سے ملتا ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ویسے ہی اتنے برکتوں والا ہے نعمتوں والا ہے اور جو بھی ہم نیکیا کرتے ہیں اور جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ پاک اسے ڈبل کر دیتے ہیں ڈبل کا ثواب دیتے ہیں تو لوگ زیادہ تر رمضان میں عمرہ کرنا پسکتے ہیں